سلام علیکم ناظرین میں ہوں عبداللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زرائی پاکستان یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ سب لوگوں کو بتائیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ فیش فارمنگ کا سیزن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے جو کہ انشاءاللہ پندرہ مارت سے بقائدہ شروع ہو جائے گا پچھلے سال بھی میں نے ایڈوانس میں کچھ گائیڈ لائن لوگوں کو دیئے تھے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے اپنے فارمنگ کس طرح کرنی ہے کیسے آپ اپنے فارمنگ کو پروفیٹل پروفیٹیبل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں سو انشاءاللہ اب سپیر سے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے گا ہر منت جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ جو نیو ٹیکنالوجیز آتی ہیں نیو چیزیں آتی ہیں بائیو فلا فیش فارمنگ میں خاص کر وہ آپ لوگوں اس ساتھ میں شیئر کروں گا وہ فارمر جو بالکل نئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ گائیڈ لائن یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فوکس کرنا ہے اپنے ٹینک کے ایریشن سسٹم پر اگر آپ کا ایریشن سسٹم تکڑا ہیں اگر آپ کا ایریشن سسٹم جو ہے وہ این اف ہے ان فشوں کے لیے جو آپ اپنے ٹینک میں ڈال رہے ہیں سو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کا فش کروز نہ کریں دوسری امپورٹنٹ چیز ہے فیلڈ کا اب فیلڈ کا مسئلہ یہ ہا رہے ہیں کہ ابھی یہ پچھلا سال جو ابھی گزرائے سیزن اس میں کافی لوگوں کے پاس ریزلٹ سے ہی نہیں آئے ان سب لوگوں سے جب پوچھا گیا تو فیڈ کومن ہے سب کا سائز ڈیفرنٹ ہے ہائیڈ ڈیفرنٹ ہے فیش بھی ڈیفرنٹ ہے سیم بھی ہیں ایریشن سسٹم میں بھی مسئلے ہیں بہت اگر کسی کا کومن بھی ہیں تو مسئلہ کیا آ رہا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ بھئی وہ گروت نہیں ہوئی جو جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں بہت جو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے یا جو فیکٹ بن چکا ہے وہ ہے فیڈ ہمارے ہاں فیڈ کا بہت بڑا ایشو ہے فیڈ پہ کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے فیڈ پہ کوئی بھی بندہ جو ہے آپ وہ خود لی بارٹری ٹیسٹ نہیں کرتا کہ جو اگلے بندے سے میں فیڈ لے رہا ہوں آیا وہ اتنا ہے بھی یا نہیں ایک بہت بڑا نام ایک بہت بڑا برینڈ اس کے بارے میں کل پرسو بھی میری ایک فارمر سے بات ہو رہی تھی اس نے بھی ایک نہیں مطلب تین ڈیفرنٹ لوکیشن سیند پنجاب اور کے پی کے میں بشاور ریجن کی بات کر رہا ہوں پنجاب کی جو ہے میں یہ پینڈی ڈیویشن کی بات کر رہا ہوں اور سکر کی بات کر رہا ہوں میں سیند کی ان تین لوگوں سے میرے پچھلے تقریباً ایک ویگ سے بات ہوئی ہیں تینوں کا ایک ایک ہی بات کا کہنا تھا کہ جو بہت بڑا برینڈ ہے میں نام نہیں لینا چاہ رہا ان کے فیڈ پہ وہ گروت نہیں ملی جو ہونی چاہیئے تھی پچھلے سال بھی ان کے خلاف کچھ ویڈیوز بنے بھی تھے اور وائرل بھی ہوئے تھے کافی کچھ لوگوں کو تو پھر انہوں نے خموش بھی کر دیا کمپنسیڈ کر دیا خموش کا مطلب اور پھر وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اب مارکیڈ میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو فیڈ کے نام پہ میں کہتا ہوں وہ زہر دے رہے ہیں اس پہ پچھلے بھی میری ویڈیو بنی ہے انشاءاللہ اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کہ کس طرح آپ نئے فارمر کو لوگ باگل بناتے ہیں فیڈ کے نام پہ وہ مٹھی پکڑا دیتے ہیں ان کو اور پھر وہی سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اسی سے مجھے گروت ملے گی نہیں ملے گی آپ کو گروت سو آپ نے ایریشن سسٹم کا اور فیش فیڈ کا جو ہے خاص خیال رکھنا ہے تیسرے نمبر پہ ہیں واٹر پیرامیٹرز جو کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی آپ نے دس ہلاکہ انویسٹ کی ہیں تو ایک تیس ہزار کا ایک واٹر ٹیسٹنگ کٹ بھی لے لیں جس میں آپ کے ڈیفرنٹ میٹرز آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ سب سے ایمپارٹنٹ ہوئی ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا ٹی ڈی ایس کتنا ہے نائٹرائٹ نائٹری ایمونیا پی ایچ ہائی لاؤں دونوں اور اس کی علاوہ جو ہے آپ کا سیرنٹی کتنی ہے جب آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا تو بھئی یا معلوم نہیں کریں کہ تو آپ کے پاس گروت نہیں ہے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے واٹر پیرامیٹرز جو بہت سارے لوگ اس میں کہتے ہیں میں تو سیمینٹڈ بنا رہا ہوں سیمینٹڈ میں یہی ایشو آتا ہے کہ آپ اس میں واٹر پیرامیٹرز میں نہیں رکھ سکتے اس میں لوگ پھر وہی تارپوریوں ڈال دیتے ہیں جو ایک لاکھ تیس ہزار کا ایک لاکھ بیس ہزار کا اس کا ایک ٹینک بننا تھا وہ اس کو دوہلاکہ پڑ جاتا ہے کیونکہ اس نے اوپر سے اپشیٹ ڈال دیا پہلے وہ اس کی سیمینٹڈ بنا دیا سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ یوں فارمین میں آتے ہیں آپ نے ان سارے گائی لینڈ کو مدے نظر رکھتے ہیں آپ بھی فارمین سے شروع کرنی میری طرف سے کلی چھوٹی ہے آپ مجھے کہیں مجھے دو فٹ ہائٹ میں بنا کے دے 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 تین فٹ ہائٹ میں بنا کے دے دے چار فٹ ہائٹ میں بنا کے دے دے پانچ میں چھے میں جتنے میں مرضی آپ مجھے کہیں گے میں اس میں آپ کو بنا کے دوں گا تھوڑا وہ کسٹ کا جو ہے وہ فرق آئے گا میں تو بنا کے دوں گا لیکن آگے بھی میری زمداری نہیں ہوگی آج بھی بھی ایک میری فارمر سے بات ہو رہی تھی اس کی بھی اچھی لیول پر جو ہے وہ بہت بڑا ایک بائیو فلاک ایکسپٹ خود کو سمجھتا ہے ان سے بات ہوئی تو اس نے وہی پیشن میرے سے کی ہیں جو انہوں نے ان سے بھی کیا تھا وہ چھپ ہو گیا تھا اس میں جو دوسر کے پاس جواب نہیں تھا اس نے میرے سے کچھ نوس ہامی یہاں سردیگ یہ سردیگрей ہے پن ہے آپ کو اس کے لئے سے دیکھر چیزے کچھ میں دیکھا اسپر جو میریٹیان کی آج بات ہیں عشق اور نوس فشل یہاں سردیگی بیلیگ دیکھنیا بائی بس akun سب چیزیں ٹھیک ہیں، ہائٹ بھی ٹھیک ہیں، پانی بھی ٹھیک ہیں، صفائی بھی کر رہے ہیں، فریش بھی ٹھیک ہیں سو ایسے میں مینی فیکچر جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا یہ ایک 35 غلط کانسیپٹ بنایا ہے کہ جس نے بنا کے دیا ہے بھئی اس نے جو ہے یہ اس کی ناکامی اس کی ناکامی نہیں یہ آٹھ مہینے نو مہینے اپنے فارم پہ آپ نے رہنا ہے آپ کے لیبر نے رہنا ہے میں نے نہیں رہنا میں آپ میرے ساتھ ہر ہفتے اپنی ریپورٹ شیئر کر دے ہر مہینے آپ شیئر کر دے میں آپ کو ریسپانڈ نہ کروں میں آپ کو بتاؤں نہ کہاں پہ مسئلہ نے پھر میری میری ذمہ داری پھر میری ذمہ داری اس چیز کا لیکن خدا رہا یہ کانسیپٹ جو ہے ختم کریں کہ صرف کسی نے ٹینک لگا کے دیا تو بھئی سب کچھ اس کے قاتے میں ڈال دو محنت آپ کریں گے فیڈنگ سسٹم مناسب جو ہے وہ پراپر کریں گے مناسب ایریشن سسٹم لگائیں گے مناسب جو سٹینڈر وائز ہیں ورلڈ وائز جو پروٹوکول ہیں وہ فالو کریں گے تو آپ کے پاس بھی فیش فارمنگ بائیو فلاک فیش فارمنگ جو ہے وہ سکسسفل ہوگا اینڈیا میں سکسسفل سیر لنکا بنگ پوری دنیا میں مطلب ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں کا کوئی شہری کوئی بندہ کوئی ایکسپٹ کہیں کہ بائیو فلاک سسٹم ناکام ہے لیکن صرف پاکستان واحد ملک ہے کہ اس کو بیس سال بعد ابھی بھی سمجھ نہیں آرہی کہ بائیو فلاک ہے کیا آیا اس کو سکسسفل کیسے بنائے جاتے ہیں وجہ یہ کہ ہر بندہ ایکسپٹ بن جاتا ہے ہر بندہ اپنی مرضی کرتے ہیں جب آپ کسی زندہ چیز میں اپنے ایکسپٹی رکھاتے ہو اپنی مرضی رکھاتے ہو آپ کے پاس وہ ریزرڈ نہیں ملیں گے جو ایک سائنٹیفیک میٹڈ کے در ایک سائنٹیفیک وے کے در اپ کو بتائے گئے طریقے ہیں ان سے ہڑ کے آپ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو وہ ریزرڈ نہیں ملیں گے پوری دنیا میں کامیاب صرف پاکستان واحد ملک ہے جس میں یہی بیس ایک کامیاب ہے کہ نہیں کروں یا نہ کروں پروفیٹبل بیزنس ہے یا نہیں میں کہتا ہوں میرے سے دس بیس نہ بنائیں آپ آپ صرف ایک ٹینک بنائیں ایکسپریمنٹ کریں سمجھ آئیں پھر کریں بجائیں یہ کہ آپ پندرہ بیس لاکھ انویسٹ کریں اور دو مہینے آپ کریں کہ اس کو میرے ختم کرنا ہے میرے ٹینک سیل کرتا ہوں اس سے پھر بہتر ہے کہ آپ ایک ہی ٹینک بنائیں ایک ہی ٹینک پہ آپ ایکسپریمنٹ کریں کامیاب نہ ہوئے ٹھیک نہ ہوئے کب سے کم کمی نیویسٹمنٹ تو کی ہے نا کوئی بھی بیزنس جو ہے صرف بنانے سے لگانے فیکٹری لگانے سے آپ کروڑ پتی نہیں بنتے اس ایک فیکٹری میں اس کے ایک ایک ڈیپارٹمنٹ کا آپ کے پاس ایک 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 ایکسپرٹ ہوتا ہے انٹریوز ہوتے ہیں سی ویز آتے ہیں ایکسپرٹیز دیکھتے ہیں ایکسپیرینس دیکھتے ہیں اس کے بعد لیور کو ہائر کیا جاتا ہے منیجمنٹ کو ہائر کیا جاتا ہے کہ اچھے ریزرل دے دیں لیکن بائیو فلاک میں جو ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں بائیو فلاک میں بندہ کہتا ہے میں نے لگا دیا اگلے نے لگا کے دے دیا اب اس کی ذمہ داری گروت بھی ہوگی فائدہ بھی ہوگا سارا کچھ اور جو چیزیں آپ کر رہے وہ سارے پیسوں کے زور پر کر رہے ہیں جب اگر آپ دس ہزار بھی بچا سکتے ہیں تو آپ بچائیں آپ کو فائدہ ہے سو نیو فارمرز کے لیے پلیز خودارا آپ پہلے اس چیز کو سمجھ لیں تھوڑا بودھ پڑھ لیں نہیں تو آئیں مل لیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کام کس طرح ہونے ہیں کس طرح آپ اس کو پروفٹیبل بنا سکتے ہیں پھر آپ یہ کام شروع کریں لیکن اس طرح صرف کسی کے باتوں میں نہ آئے ہیں کہ بھئی چھ مہینے میں سات لاکھ آٹھ لاکھ آپ کو پروفٹ ہوگا اور سات آٹھ مہینے بعد جب آپ اسی بندے کو کال کرتے ہیں سات آٹھ مہینے چھوڑ دے سات آٹھ دن بعد آپ اس کو کال کریں گے وہ آپ کو بلوگ کر دے گا وہ آپ کو ملے گا نہیں بھی کیونکہ اس کا کام ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے صرف ذمہ داری آپ کو لیتی انسٹالیشن تک انسٹال کر کے بس ٹھیک ہے وہ جو سات آٹھ لاکھ اس نے بولا تھا اس سے اس کو کنسر نہیں ہے وہ پھر اب آپ کی ذمہ داری آپ نے کرنا ہے اور چونکہ وہ پوسیبل نہیں ہے پہلے سال مینیمم پروفیٹ ہوگا دوسرے سال اسے توڑا اچھا پروفیٹ ہوگا تیسرے سال پہ جا کے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ پروفیٹی بیلیٹی لے سکتے ہیں یہ ایسا بیزنس نہیں ہے مجھے بندہ کہتے ہیں میں منتلی کتنا کم آ سکتا ہوں اسے بھئی منتلی کا نہیں آٹھ نو مہینے کا فلاک ہے آٹھ نو مہینے کے فلاک میں منتلی آپ کیا کم آ سکتے ہیں کچھ نہیں کم آ سکتے ہیں آٹھ نو مہینے آپ نے سبر کرنا ہے محنت بھی کرنی ہے سبر بھی کرنا ہے پھر آپ کو پل ملے گا یہ نہیں پوسیبل کہ میں جور بولوں کہ میں آپ کو مہینے آپ ہی سے ساٹھ ہزار کم آ سکتے ہیں اسی ہزار کم آ سکتے ہیں ایک لاکھ کم آ سکتے ہیں نہیں پوسیبل نہیں مطلب جس کے پاس تھوڑی بہت بھی عقل ہے نا اس کو بھی اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ منتلی وائز انکم نہیں اور وہ لوگ جن کے پاس آرڈی ٹینک وغیرہ ہیں جنہوں نے پیچھلے سال کیا ان کے ان کے لیے جو ہے انشاءاللہ سپیشل ویڈیو اس کے بعد بنی گی کہ انہوں نے کون سے کون سے مسائل فیس کی ہیں اور اس سال ان پہ وہ کس طرح قابو پا سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو کیسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی اب دے مجی اجازت اللہ حافظ